کیا کہتے ہیں اس کو سنسکار دیئے ہیں گھر والوں نے تمہارے ایسے مجاک کرتے ہو اتنا ایسے الٹی سی دی حرکت کرتے ہو تمہارے گھر والے بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں میں مجاک نہیں کر رہا ہوں میں مجاک نہیں کر رہا ہوں انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا دوستوں حالی میں الویش آدھو کو لوگوں کی اس غلط حرکت پر غصہ آ گیا بیسیلی ہوتا ایسا ہے کہ الویش آدھو اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ ہی مجاک کرتے رہتے ہیں تو لوگوں سے سمجھتے ہیں کہ الویش میں سنسکار نہیں ہیں اور یہ کیا کرتا ہے سمجھ نہیں آتا تو الویش نے اپنے ویلوگ میں آ کر سب کو یہ کہا مجھتے ہیں اتنے نیگٹیو کومنٹس میری پہ بھی کہ یہی تو کیا کہتے ہیں اس کو سنسکار دیئے ہیں گھر والوں نے تمہارے ایسے مجاک کرتے ہو اتنا ایسے الٹی سیدھی حرکت کرتے ہو تمہارے گھر والے بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو میں اس کے باپا اس کے تھپڑ مار رہے ہیں ہستے کہلتے ہوئے تو اس پر کمنٹ آ رہے ہیں ویڈیو میں ہران ہو گیا پبلک کی سوچ دیکھ کہ مطلب کی بھائی وہ ہمارے گھر والے ہیں اور مجھے نہیں پتا بھائی بھگوان نے تمہارے کیسے گھر والے دی ہیں جن کے ساتھ تم خوش نہیں رہ پا رہے ہیں پھر تمہاری پتانی کیسی بونڈ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں پہ تو بھائی ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایز 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 رہتے ہیں مطلب دوستی آری میں ان تو نیسٹ اپ ڈیٹ میں آشی شنچلانی بھی ایک بات سے کارفی اوفینڈ اور رکھیں لائک جب وہ موٹے تھے تو سب انہیں موٹا موٹا بولتے تھے اور پتلا ہونے کے لیے کھہتے تھے تو اب جب آشی شنچلانی پتلا ہو گئے تو لوگ انہیں موٹا ہونے کے لیے کھہنے لگے تو اس کا ریپلائی میں آشی شنچلانی نے یہ گھا کتنے پیارے ہو تم لوگ مطلب تم لوگ میں کو میسیج کرتے ہو یعنی کے لیے کہ آپ کو رکھی پاتے ہو ہمیں موٹے ہی اچھے لگتے تھے جب میں موٹا تھا یہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے تب تو مجھے تم لوگ نے نہیں کہی حان الموٹے جو علیہ رہے ہیں ہم نہیں کہیں تو sagte ہم نہیں کہتے تھے میں نہیں کہتے ہوں سکتے ہوں جب میں موٹا تھا fulfill چینے مجھے نہیں بولا کہ تم موٹے ایچھ لگتے ہو سب بولتے تھے پتلے ہو جائے میرے پپا کے ساتھ فوٹوز ہیں ان کے پروفائل پر ادھر کمنٹ پڑھو جا کے اب بھی بھی کمنٹس ہے اپنے بچے کو نے کہا سانڈ ہو گا سانڈ اس کو لگا پتلا ہو جائے پتلا ہو جائے مزاک چل رہے ہیں ادھر مزاک میں سچ بتا رہوں مزاک چل رہے ہیں نہیں میں آدمی تھوڑی ہوں میں تو گبار آہوں اور تو نیچ اپ ڈیٹ میں ٹرگر انسان کے الوی شادہ کو نیز کیو پر ریاکشن آیا ہے جہاں نیوز والے سبھی کام چھوڑ کر الوی شادہ کی چیزوں کو بریکنگ نیوز بنانے لگے تو ٹرگر انسان نے اپنے ویڈیو میں یہ ریاکشن دیا بڑی خبر پرو لٹریلی سیڈ آج کی بڑی خبر کہ الویش جو ہے آج ولوگ نہیں ڈالیں گے یہ ان میڈیا والوں کے لئے بڑی خبر ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے الویش نے بولا ہے کہ وہ آج ویڈیو نہیں ڈالیں گے کیونکہ ان کی تیویہ ٹھیک نہیں ہے بہت بڑی خبر یہ نیشنل نیوز ہے پیپل ایکشلی ووچ آل دس اور ان لوگوں کو یہ بولتے ہوئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے شرم بھی نہیں آرہی ان تو نیچ اپ ڈیٹ میں کل نیوز نیشن نے ایک ٹویٹ کیا تھا کرسماس ور کس کا لک زیادہ بیشت لگ رہا ہے جہاں انہیں منیش رانی اور آلی بٹ کی فوٹو ایڈ کی تھی تو موسٹی لوگوں کا انصر منیش رانی آیا ویسا آپ کا اس میں کیا کہنا ہے کمنٹس مجرور بتائیے گا ان تو نیچ اپ ڈیٹ میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بی بی گا کا نیوز نیوز آرہا ہے تو اس کو بنانے کی پیچھے انہیں کافی زیادہ میند لگی جس سانگ کی پلاننگ چار پانچ مہینے تک چل رہی تھی جو کمپلیٹ ہوا ہے تو بی بی گا نے کچھ یہ کھا ریلیز ہو رہا ہے ایمین بگ بوس ختم ہوا اس کے بعد گانا بننے کو 1 and a half month لگا ہے پھر انڈیا میں شوٹ کرنا ہے یا دوبائی میں کرنا ہے یہ decision لینے کو ایک مہینہ لگا ہے پھر دوبائی میں permissions لینے ایک ایک site پہ permit attain کرنا اور شوٹنگ organize کرنا اس کو اور وقت لگا ہے تو ٹوٹل چار مہینے کے اوپر ہو گیا تب جا کے گانا آ رہا ہے and it's really it's I know آپ سب کو بھی کیسا لگ رہا ہوگا مجھے بھی کیسا لگ رہا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں تو کل گانا آ رہا ہے اتنا ہی کہوں گی کہ آپ سب please please آپ بہت hate throw کر دی اب مشکل سے care throw کرنا سیچھئے throw some love throw some support and دوسروں کا بھلا چاہیے آپ کا زندگی میں بہت بھلا ہوگا it's karma it comes back دوستو کا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پنے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا میں ایسے ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں